ٹھاٹری میں جو نقصان ہوا تھا نئی بستی میں جو سلائیڈ آگئی ہے کریک ہو گئے اور یہ پورے مکان دکان وغیرہ سارا جو اجڑ گیا ہے 21 خاندان اجڑ گئے ہیں جس میں ایک مسجد بھی ہے ایک درزگاہ بھی ہے سب تبہ برباد ہو گئے ان کو سبوں کو وہاں سے شفٹ کیا گیا اور اس لئے ہم یہاں آئے تھے کہ کچھ لوگوں کو پی ڈی سی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا تھا اور آج ان کو اٹھا کے یہاں سکول میں شفٹ کیا گیا ابھی ان کو کہنا ہے کہ اس سکول کو بھی آپ کھالی کرو وہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں لہذا ہم نے کہا ایک ایل جیس صاحب سے گزارش کریے ہماری ٹیم کی طرف سے ان سب لوگوں کی طرف سے ان مفرسوں کی طرف سے جو اس میں ازاد میں آ چکے ہیں کہ تاکہ وہ بتائیں ایک تو ہمیں سپیشل رہیبلیٹیشن پروگرام کے تیت کم سے کم بیس بیس لاکھ رو بیٹھیں اور کم سے کم درست مرلہ زمین ہمیں الارٹ کریں ایکیس کے ایکیس گار جو بھی تھے وہ ان کے پریوار سب میرے ساتھ تھے اور یہاں کے جو چیدہ لوگ تھے منسپلٹی کے میمبر اور باقی ساتھی جو تھے ہمارے ڈسٹرک پریزڈنٹ ڈی ای پی کے اور اس کے ساتھ ہمارے بلاگ پریزڈنٹ ہمارے شرکٹری وغیرہ سب ساتھ تھے ہمارے ساتھ آئے آج ہم نے اغلی بھی تقسیم کی اور اس کے بعد ڈیپوٹیشن لے کے ایڈمیسٹریشن کے پاس آئے جس میں ٹھارٹری میں جو جو نقصان ہوا تھا نئی بستی میں جو سلائیڈ آگئی ہے وہ کریک ہو گئے اور یہ پورے مکان دکان وغیرہ سارا جو اجڑ گیا ہے ایکیس خاندان اجڑ گئے ہیں جس میں ایک مسجد بھی ہے ایک درزگاہ بھی ہے سب تبہ برباد ہو گئے ان کو سبوں کو وہاں سے شفٹ کیا گیا اور اس لئے ہم یہاں آئے تھے کہ کچھ لوگوں کو پی ڈی سی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا تھا اور آج ان کو اٹھا کے یہاں سکول میں شفٹ کیا گیا ابھی ان کو کہنا ہے کہ اس سکول کو بھی آپ کھا لی کرو وہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں لہذا ہم نے کہا ایک الڈیس صاحب سے گزارش کریے ہماری ٹیم کی طرف سے ان سب لوگوں کی طرف سے ان مفرسوں کی طرف سے جو اس میں زد میں آ چکے ہیں کہ تاکہ وہ بتائیں ایک تو ہمیں سپیشل رہیبلیٹیشن پروگرام کے تیت کم سکم بیس بیس لاکھ روپیہ دیں اور کم سکم درست مرلہ زمین ہمیں الارٹ کریں ملٹنسی کے وقت میں وہ دور دور ایریاز سے آکے یہاں بسے تھے دو دو تین تین کروڑ کے مکان بنائے تھے انہوں نے پانچ پانچ لاک دو دو لاک ایک ایک لاکھ روپیہ یہاں لون بھی لیا ہے اس کا انٹرس بھی دینے جا رہے ہیں اس لئے یہ تمام چیزیں ہم نے ایجیم صاحب کو سنائے اور انہیں یقین دیانی دائی کہ اس سے قبل بھی انہیں نے ڈی سی صاحب سے یہ ساری چیزیں کی ڈی سی صاحب نے موقع بھی دیکھا منہ میں گزارش کروں گا ال جی صاحب سے ان کی وسازہ سے کہ ال جی صاحب کو یہاں آنا چاہے دیکھنا چاہے اتنا بڑا نقصان ہماری ریاست میں ہو اور ان کی طرف نظر نہ دی جائے یہ باعث مذہبت کی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ال جی صاحب یہاں کے پانچ چھے لوگوں کو بلائیں ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ حقیقت بتائیں ان کے لئے سپیشل پکیج دیا جائے دس مردہ تک زمین دی جائے بیس لاکھ روپے ان کو مکان بنانے کے لئے جائے اس بارش میں اس برپ میں آئی ننگ آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قابلی مضامت ہیں لہذا گورنمنٹ فوری طرح ان کے رہنے سینے کھانے پینے کا انتظام کرے اس کے ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں اس کے لئے نیشنل انٹرنیشنل تیم بیجی جائے کہ یہ چناب ویلی میں اگر کوئی ڈیم پھٹ گیا یہ زلزلے کے اس دائرے میں بھی سیزن فائو میں بھی آتا ہے اگر یہاں کچھ نقصان ہو اس کے ذمہ واری جو ہے گورنمنٹ کو ہوگی لہذا کال کا واقعہ جو ہے جو سیریا میں ہوا یا ترکی میں ہوا اور یہ ڈیمو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لہذا اس کی انوستگیشن ہونی چاہے تاکہ اس چناب کو بچایا جائے